ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیوڈیس ساتھ یوگا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹینیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو دوستو آج آپ کے سامنے ایک ایسی خطنناک بیماری کی جانکاری دینے والے ہیں جس کا علاج ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں نا ڈاکٹر کے بھانجے پھر بھی ہم کوسس کرتے ہیں کہ اس بیماری کی ماں ماری پر روک لگائی جائے دوستو ہم بات کر رہے ہیں پی ایسیل کے پیسے دلانے والے سنگٹھنوں کی اس خطنناک وائرس کی جو نمیشکوں میں اس وقت چھوڑا جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں ان سینہ ٹھوک ٹھوک کر دعویٰ کرنے والے کی جو ایک دوسرے پر اس وقت انڈاریکٹلی الزام لگا رہے ہیں جہاں دوستو یہ سنگٹھنوں کی بات ہو رہی ہے اور آرو پر تیاروں گھنڈے پر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگ گسیٹی کی جا رہی ہے جس کے پر نام نمیشکوں میں صاف دکھائی دے رہے ہیں دوستو دوستو آج اس گھا تک بیماری اور اس وائرس کا بینہ ڈاکٹری کی ڈگری کے ہم علاج کرنے والے ہیں جیسے کیمرے کے چیمپین خود کو سمجھنے والے سسیل چودری جیاں دوستو ہم جی نیوز کے ڈائریکٹر سسیل چودری کی بات کر رہے ہیں کہ بینہ ڈاکٹری کے وہ ڈی ای نے کیسے کرتے ہیں دوستو ایسا ہی ہم آج آپ کے سامنے بینہ ڈگری کے ڈی ای نے کرنے والے ہیں لیکن دوستو پھر بھی ہمارے پاس اس وقت منہ بھائی کی ایم بی بی ایس کی ڈگری ہاتھ میں ہے اور آئیے چلتے ہیں ڈی ای نے کی پہلے ہی رپورٹ تیار کرتے ہیں دوستو سروات کبیرداز کے سلوک سے کرتے ہیں کبیرداز جی کہتے ہیں کی برا دیکھنے جو میں گیا برا نہ دیکھا کوئی دوستو پورے دن کبیرداز صبح سے شام تک بستی میں گھومتا رہا اسے کوئی برا نظر نہیں ہے تب اس نے اپنے اوپر نظر ڈالی تو دیکھا کہ مجھ سے بڑا کوئی برا نہیں ہے ان کے آتم گلانی ہوئی اور انہوں نے سبھی اتھیاس کے پننوں پر اپنی پوری ویاکھیا ڈال دی لکھ کر دوستو دوسروں کی برائی ڈونڈنے والوں کو خود کو اپنی برائیاں دیکھنی چاہیے دوستو ہم بات کر رہے ہیں گرداز پور پنجاب کے چندر سیکر کی جو خود کو فائٹر سمجھتے ہیں اور محمد علی کھلے کے بھانجے سمجھتے ہیں جنہوں نے جن لوگ پرتشتھان کی سنندہ میڈم پر کچھ ایسے الجام لگا دیئے جن سے نویشکوں میں غلط غلط سندیز جاتا ہے جناب چند سیکر صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کونسا تیر مار دیا تمہاری فائٹ سے اچھی تو دھرمیندر پاجی کی فائٹ ہے جو پچھر میں نکلی فائٹ پر اصلی تعلیہ بجوا دیتی ہے کوئی موچ ایٹنے سے سعید بھگت سنگھ نہیں بن جاتا فائٹ کے نام کو لے لے کر اپنے فائٹ کے نام کو گندہ کرنے والے گروداز پنجاب کے چندر شیکر جی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کی پورے پنجاب کا تیل موچوں پر لگا کر سرسوں کا تیل آپ نے پنجاب کا ختم کر دیا جناب آپ سے ایک مکھی نہیں مری اور دوسروں پر آروپ لگا کر آپ کیا اپنی فائٹنگ کا کوئی رنگ جیتنے والے ہیں وہ بھی تھنڈ کے موسم میں رجائیہ میں وارسپ پر کچھ چیٹ کر کر کچھ ویڈیو پر آروپ پرتی آروپ گھڑ کر آپ کیا صد کرنا چاہتے ہیں اپنی پوری جمع داری سے اپنا کرتب یا نباتیں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی تاریخ پر برابر جانے والی سنندہ مارڈم کو آپ نے انڈاریکٹ لی کیا الجام ٹھوکے ہیں ان کا اداران آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کل کی ویڈیو میں چند سیکر آجاز جی نے کس طریقے سنندہ مارڈم کو آروپ پرتی آروپ گھڑے لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں دوستو سپریم کورٹ کی پی ایس ایل کی کل جو تاریخ تھی اس کی کاریہ گجاری کے لیے دوستو سنندہ مارڈم اس تھنڈ کے موسم میں رجائیہ کا چھوڑ کر آپ کے لیے دوستو سپریم کورٹ کی پوری جانکاری لے کر لینے کے لیے پہنچ گئیں اور دوستو سشٹہ چار اور آچرن کے اندر ہی آپ کو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی پوری جانکاری دی کہ اس وقت پی ایس ایل میٹر پر کیا پوری جانکاری ہے وہ انہوں نے ہمیں دی دوستو اور یہاں پر گرداسپور کے جو ہمارے چندر شیکر آجاد ہیں وہ رجائیہ میں پیٹنگ پیٹنگ کھیل رہے ہیں اور میڈم تھنڈ میں کورٹ کا چہری کی تاریخوں پر آ رہی ہیں آپ سے اچھے تو دوستو جیہاں دوستو ان سے اچھے تو بھارتے جن لوگ سے بدل کے ایڈوکیٹ امید کر گئے ہیں جو کان کھو جانے والی ماچس کی تلی سے پلس کا آفیس کے تالے کھول کر اپنی منڈلی کے ساتھ آفیس میں بیٹھ کر راگ بہر بھی سناتے نظر آ رہے ہیں تمہاری فیٹنگ سے اچھی تو ایڈوکیٹ گھر کی آفیس میں بیٹھ کر وہ منجرے والی کوالی ہے جو دیس کے قلعے جیتنے پر بھی خوشی ہمیں نہیں ہوتی دوستو جیتنی خوشی ہمیں امید گھر کے مکان کھو جانے والی ماچس کی تلی سے کھول کر آفیس کے اندر بیٹھ کر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آفیس کے اندر بیٹھے ہیں دوستو اتنی بڑی خوشی ہمیں ایک قلعہ جیتنے پر کیا پورا دیس جیتنے پر نہیں ہوتی جتنی خوشی ہمیں امید گھر کے یہ کہنے پر ہوتی ہے کہ ہم اس وقت پلس کے آفیس کے اندر بیٹھے ہیں دوستو یہ پلس کے آفیس کے اندر بیٹھے ہیں اور چندر شیکر آزاز جی جو ہے رجیہ کے اندر فیٹنگ فیٹنگ کھیلنا ہے دوستو انہوں نے پوری رجیہ کے گدھڑ پدھڑ الگ کر دیئے پر ان کی فیٹنگ کا ابھی تک رنگ نہیں جیتا گیا کوئی ایک مکھی تک ابھی تک انہوں نے نئی ماری اور نام کرتے ہیں گردازپور کے پنجاب کے چندر شیکر تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹین نیوز چینل سے سنائے جا رہی ہے آپ کو یہ دی ای ای پی ای سی ای ل کے ان پیسے دلانے والے بھکتوں کا کیسا لگا دوستو اگر یہ آپ کو پسند آئے ہماری ویڈیو جرابی آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بڈن دبائے تاکہ ہماری دوارہ بنائی گئی ہے ایسی اریک لیٹس ویڈیو کی ڈی ای نے پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو چلتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کی تیاری کے لیے جب تک کے لیے یو ایس خان کو دے زیادہ دھنیواز جہن جہ وارت وندی ماترم